حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جاہل نے اعلان کیا نا کہ جو ماز اللہ سممہ ماز اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد حضور حجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے سو سرخ اونٹ دیے جائیں گا آج ہمارے زمانے میں سائی والنسل کی گائیں بھینس بڑی مہنگی ہیں تو سو گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور سو ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا تو بڑے لوگ بھاگے بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں ستر بندے میں نے ساتھ لیے چونکہ نامی بہت تگڑا تھا ستر بندے ساتھ لے کے میں گیا غضور کو گرفتار کرنے تو مکہ مکرمہ سے کوئی ستر پچھتر کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا کہتے ہیں جب ستر سواروں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نیزیں ہیں تلواریں ہیں ان ستر سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ ستر ہی کتر بندے آگئے پر غضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکر آ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اتمنان کے ساتھ بیٹھے بریدہ آگئے اور جب آکے کھڑے ہوئے نہ تو غضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کرے گئے چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو تو انشاءاللہ دل تھنڈا ہو جائے گا حضور نے نہ پوچھاتا بندہ پکڑنے آیا ہے وہ آیا ہے ستر بندے لے کے گرفتار کرنے حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے بریدہ برد عربی میں تھنڈے کو کہتے ہیں حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے تو معاملہ ہی تھنڈا ہے سارا حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سے ہے کہنے لگے حضور بنو اسلم اسلم سلام یہ سلامتی سے نکلیں اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں ہے تو سارا کام ہی سلامتی بالا ہے حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں تو کس شاخ سے کہا حضور بنو سہم میں سے سہم کا معنی حصہ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر تجھے تیرا حصہ ملے گا میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جس سے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے تو بریدہ آگے بڑے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تانا کہ حصہ ملے گا تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں لگیا حصہ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دے روٹین کی بات چیت کریں تو بھئی جو ایز سپیشل حضور کا دین سیکھے جو غور کر کے سیکھے ہر پریشانی آپ کی ہر اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی اترگیب اترہیب دیکھئے اور آلہ حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ کی الامن والعلا دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں غضور کے ساتھ تھا ایک جگہ کھڑے تھے ہم بہت سارے صحابہ تھے ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا اس نے نہ پہلے غضور کی قدم چومے پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے تو غضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں میں کیسے اسے سمجھاؤں کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینہ گیا اور مڑا بندہ اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناوں تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ ماذا اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے چپ کر کنٹرول کر اپنی زبان کو اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ جو رسول انٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے یہ تو نے کیسی بات کر دی آلہ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے میری جھولی پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزا رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے کہ یہ آپ سوست ہیں کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں یہ بریلی کہ امام شیر نے لکھتے ساتھ ساتھ مزا بھی لیتے آپ ذرا اندازہ کی دی یہ بات کرنے کا کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے صاحب نے اور قیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں حضور کچھ آیا بھی ہے آلہ حضرت کچھ ملا بھی ہے آپ دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے ہیں کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں اور کتنے مزے کی بھیق ترے پاک دھر کی ہے کتنے اور خالی بھیق نہیں ملی مزا بھی بڑھائی آیا ہے یعنی وہاں سے لینے کا بھیق لینے کا مزا بھی خود بھیق دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو یہ تو شیر ہے نا تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں تو دیشی بندے بھی بڑی بات ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور وہ بات مجھے بڑا مزا دیتی ہے میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا جن کی وان ڈیوٹی ہوتی نا پولیس والے وہ دھکے دے رہے ہیں یلہ آجی نکل اس کو دھکے دے رہے ہیں تو بابا میرے آگے آگے بابا اسے کیا کہتا کہتا ہے تیری خیر وے پہردارہ روزی دی جالی چوملین دے ایک دفعہ نہیں دو چار دفعہ بابا جی نے کہا تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا اور وہ جو مسئلہ بتاتا وہ نرالہ ہوتا ہے وہ باہر نکل کے نا تو میں نے بابا جی سے کہا میں کہتا ہے اسی دا ساری شیر پڑے ہیں پنجابی تھا انہوں کو نا تو جا پہ راضی کرتا ہے میں نے بھی پتہ تیری خیر وے پہردارہ روزی دی جالی آپ یقین کریں کہ جو رنجا راضی کرنے والے ان کی بھی کیا ہی بات ہے روزی دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں وے کھوئے کپیہ سوندہ کروڑا دیاں بولیاں اونٹ آیا آکر اس نے پہلے قدم چومے کان میں کچھ کہا حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے عرض کرنے لے کہ حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور تین دن سے بھاگا ہے مل نہیں رہا حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے یہ تو کہہ رہا یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی اور جب میں بھوڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افضائش نسل کے لیے رکھ لیا میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے ہم میں بھوڑا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے زبا کر کے کھانا چاہتے ہیں اس نے کان میں کہا حضور نے ترجمہ کہہ کے بتایا کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو کہنے لگے سونے آجے جس نے جو آپ کو بتایا بلکل ہی سچ بتایا ابودعو شریف کی حدیث ارز کر رہا ہوں حضور بلکل ایسے ہی ہے گرمی سردی میں اس نے کام کیا پھر ہم نے اس سے بڑے افضائش نسل کا کام لیا حضور زبا کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلح پھر چھوڑی ہے کہ تم اچھا صلح دے رہے ہو کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے زبا بھی نہیں کرتے آپ اس کو دے دیں حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا اس طرح کرو میرے آتھ بیچ دو سو دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا حضور نے نہ اونٹ کو طبقی دی فرمایا جا تو ازاد ہے اونٹ نے نہ پتہ نہیں کیا باتیں کی ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین دوسری کی تو کہا آمین تیسری کی دعا کی تو کہا آمین چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے اونٹ چلا گیا صحابہ کہتے ہیں اور اس کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین سلاطا کرے تو میں نے کہا آمین اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے اور میں نے کہا آمین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے تو میں نے کہا آمین حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ جنگ و جدال نہ کرے آپس میں گلے نہ کٹے تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں آپس میں لڑے نہیں یا رو بچے لڑتے ہیں بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے وہ تو پریشان ہوتا ہے روتا ہے میری امت لڑے نہ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے یہ خدا کی حکمت کا تقاضہ ہے یہ لڑیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں عبدیتہ ہو گیا میں رو پڑا یہ نازک مسئلہ ہے تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کر دے ہر ایک کی پریشانی دور کر دے ہر ایک کو حضور نواز دے ہر ایک پر کرم نوازی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرماتے کہ ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا بار بار حضور سے سوال کرنے لگا سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک مزاد مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خموش ہو جاتے لیکن اس نے بار بار اسرار کیا نا یہ مجموع زواید میں عدیث موجود ہے راوی ہے مولا علی شیر خدا دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس ارابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ تو کیا مانگتا ہے مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا ہمیں بڑا ناز آیا ہم نے کہا کیا بات ہے حضور نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بوک کرا لے گا اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الات کرا لے گا لیکن بڑا ہی بولا تھا میں کیا کروں آج بھی اس طرح کے بولے بے شمار ہیں عقیدت سے جاتے ہیں کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں مانگتے کہیں جا کے دنیا کی دولت یعنی کاروبار نہیں چلتا یہ تو بات کسی سیڑ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتا تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اسے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی اسے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھی اسے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں انذور نہ یہ کہنا چاہیے تھا یہاں کیا انداز ہے عام دام برسر مطلب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا پر بڑا بھولا آدمی تھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیگ نہیں مانگی اس نے اونٹ مانگا حضور نے فرمایا چل دیا تجھے گویا حضور نہ دے رہے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فرمایا چل اونٹ دے دیا اب تو کچھ اور بھی مانگ لے حضرت علی کہنے لگے اللہ بڑے نصیب والا ایک چانس اور ملا ہے تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوہ باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے تو کہاں آڑ گیا ہے حضور نے نا مسکر آکہ ایک تیسرا موقع دیا فرمایا چل تجھے کجاوہ بھی دیا کچھ اور مانگ لے کہنے لگا حضور صاحب اور بڑا لمبے آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آئے فرمایا جا تجھے دیا پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑی ہی اچھی تھی ہجرت کر رہے تھے گھوڑوں پر بیٹھے اونٹوں پر بیٹھے لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے واپس لوٹتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے یہ بتا دیا تابوت کہاں یہ نہیں بتایا تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا تو وہ کرنے لگے ہمیں تو نہیں پتا ہے بوڑی امہ پرانی اسے پتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑی سے ملے تو فرمایا بتا دے کی وہ تابوت کہاں ہے حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے نبی پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مطمئے پتا ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے قبر کہاں ہے کہنے لگی پتا ہے تو آپ نے فرمایا بتا دے کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی اور یہاں وہ بوڑی کہتی اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے کہنے لگی بلکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی فرمایا قیمت کیا ہے کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے اسی درجے میں آپ کے ساتھ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اما چل تو جنت کا مکان مانگ تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی بھی پلاٹ مانگ لیا ہے وہ تو بڑا ہنچا معاملہ ہے وہاں تو ہم بیار رسل ہوں گے تو تو دور پہنچ گئی ہے جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں اڈریس بتاتی پتہ تو میرے پاس ہی ہے نا اور کسی کو ہے پتہ حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑی اچھی تھی جب وہ بی بی آڑ گئی کہنے لگے نہیں بتاتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک آپ کیا کرنا ہے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لے اور بوڑی کو وہ مکان اتا میں کر دوں گا آپ وہ مکان کا وعدہ کرنے دے رہیے حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے حضرت فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا اونٹ کجاوہ خرچہ اوہ خاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں حضرت فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے آؤ آؤ مانگ لو اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ ماہل بات آ اور بھی کچھ مانگ نہ بیس میں اُلج آ طلب کر مانگ مانگا پھر بیریلی کے امام نے کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں یہ ڈھلتی چاند نہیں تو پہر دو پہر کی ہے مربانی کریں یا رسول اللہ ایک تجلی ایک مربانی کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہ اور بہت بڑا نیرہ ہے وہ ایک غربت کی مایوسی کا نیرہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو میرے نبی کا ملاد عالمی طور پر مناو اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا یہ اندھیرہ یہ اندھیرہ غزور نے دور فرمایا یہ اندھیرہ دور کی ہے تو یہ جو غربت ہے اس کا بھی یہ اندھیرہ اور یہ غریب مایوس مایوس پیچھے پیچھے ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے اور بعض بڑوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے پیار کرتا ہے ان سے یہ پتہ کیا ہوتا ہے آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے یعنی یہ کہ یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہمارے اور ایک بہت محزز آدمی یعنی بہت بڑے عدے پہ فائز اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں وزیر آزم چیف آرمی سٹاپ چیف جسٹس وہ بہت بڑا آدمی اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں اب وہ آیا گلی سے گزرا اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑی لگائی ہے اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بگل گیر ہوا جپہ ڈالا اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنے ہی تھا وزیر آزم نے تو آنے ہی تھا صدر نے تو آنے ہی تھا لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے اکٹھے کھیلتے رہے اب آپ میں جو عدیث مسند امام احمد بن عمبل سے پڑھنے لگاؤں اس عدیث کو آپ سنیں اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑہ آتا ہے مسند امام احمد بن عمبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے غریب آدمی تھا تھوڑی سی ترکاریاں تھوڑے سے پھل تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ ریڑی والا وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لاکہ نہ مدینے والے معبوب کو تازی سوگاتیں گاؤں کی دیتا اور حضور اسے شہر کے چیزیں دیتے اور حضور پتا کیا فرماتے یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے نبی پاک فرماتے یہ میرا دہاتی ہے میں اس کا شہری ہوں حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ سجن ہے میرا یہ میرا پھنڈو ہے میں اس کا شہری ہوں حضور اس سے باتیں کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور حضور پڑھتے ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دہاتی آ جائے نا ظاہر نام تھا اس کا اب یہ مسرد امام محمد بننبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا لاکھیں سر پہ رکھ کے لاتا تھا چھابڑی والا تھا ریڑی والا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے تو وہ دکان پر کھڑا ہے اپنی چیزیں بیچ رہا ہے شہر کی خرید رہا ہے یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے کہ مولی صاحب نہیں کرتے یہ کام ایسے چو بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا اس لئے کہ پھول لگے ہوئے ہیں سنو میرے یارو یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا یہ رنگ ہے فقیر کو غلام کو عزت دینے والا وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے تو غزور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے یار نہیں یار کے لئے اٹھاتا چھپتا چھپتا پہنچتا ہے کوئی یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی میں نہیں بات کر رہا وزیر آدم اور صدر کی میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لئے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں کہ تیرا معبوب آر ہے میراج پہ تو دو منٹ ملیں گے زیارت کے لئے نبی نبی صفے بان کے مسجد اقصہ میں انتظار کریں اوہ گریب ہو تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا چپکے چپکے حضور گئے وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے چھابڑی والا ہے ریڑی والا ہے ریڑی والا ریلی والا وہ میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں وہاں پہنچا دیتے ہیں اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئے اوہ بھائی کیا انداز ہے میرے رسول پاک نے پیچھے سے جا کے تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ یہ سجد کرتے ہیں اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں گریب سے دوستی ہے تو یہ چھپی ہوئی نہیں آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ گریب چھابڑی والا سجن ہے حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پیچان پلا میں کون ہوں نہیں اپنی بولی جگل کرنے حضور نے فرمایا بوجھ ہاں پلا میں کون ہوں بوجھ ہاں پلا میں کون ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بتا قربان جائیں حضرت اینس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں اس نے نہ اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرا کسی نے سے رگڑنے لگا کہنے لگا سوڑے آن تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو علی مجھے تیرا اڈریس بپاتی ہے حضور خوشبو بتا رہی ہے میرے رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایک اور خوش طبی کی یار یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک رنگ کالا غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سوڑے بیشتا ہے قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا اوہ بھئی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے کوئی خریدے گا نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا خود خریداروں میں شامل آکے مولا ہو گیا کوئی خریدے گا حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پر لوگ ہاس رہے تھے مسکرا رہے تھے لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کا تو سارے رو پڑے نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے کا تو اس نے چیرہ پیچھے کیا صرف چیرہ رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا یہ تو تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے مجھے تو نڑے کوئی نہیں بٹھاتا میرا نہ روپ ہے نہ رنگ ہے نہ شکل ہے نہ کوئی اور میرے پاس خوبی مجھے کون خریدے گا لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں مجھے کون خریدے گا اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا وہ کہنے دیں میں تیرا سجڑنا تینا کوئی پرواہ نہیں نبی پاک نے یوں کندہ پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگا فرمایا چپکا یہ تو نہیں کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے بڑی قدر و قیمت ہے بڑی قدر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا تو نے تو خرید کر ہمیں انمولی کر دیا تو نے تو خرید کر ہمیں میں صحیح کہتا ہوں تو نے تو خرید کر ہمیں لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں گاڑیاں چوم رہے ہیں میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کورا اے میں نے محل چڑھایا جی سانجا میں گلیاں دا روڑا کورا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا موسیقا 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 موسیقا